چشم موروشن دلے معاشاد قومی ہیرو ارشد ندیم کا وطن پہنچنے پر فقید المثال اس اقبال چالیس سات بعد اولمپکس گولڈ میڈل پاکستان پہنچ گیا وزیر پنجاب کے ہدایت پر وارٹر کین سیلیوٹ ائرپورٹ پر جشن کا سماب ارشد ندیم کے والد بیٹے کو دیکھ کر جذباتی پیریس میں سبز ہرالی پرشم بلند کرنے والے فرزن کو گلے لگا کر پیار کیا وفاقی وزیر احسن اقبال، رانہ مشہود، ازمہ بخاری اور دیگر نے پھولوں کے ہار پہنائے مبارک بھار پیش کی پیریس اولمپکس کے ہیرو کے استقبال کے لیے مدہوں کا سمندر امڑایا ائرپورٹ پر شہریوں کا جمع غفیر، فخر پاکستان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے زندہ جلان لہور ہزاروں کی تعداد میں پہنچے لاؤنج میں ارشن ندیم کو کندھوں پر اٹھا لیا پاکستان زندہ باد کے نعرے ارشن ندیم ڈبل ڈیکر بس میں جلوس کی شکل میں ائرپورٹ سے روانہ ہوئے قومی ہیرو نے ہاتھ ہلا کر عوام کے نعروں کا جواب دیا ارشن ندیم ایسٹرن بائی پاس سے گاڑی میں بیٹھ کر میاں چندو روانہ ہو گئے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا بلکہ پاکستانی قوم کا اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہے اس کے پیچھے میری بہت زاری محنت ہے میرے کوہ صاحب کی سمان فرد صاحب کی اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا پی ایم صاحب کا میں شکر ادا کرتا ہوں میرے خیال میں یہ میں انہی کا لگایا ہوا پودا ہوں تاریخی کامیابی پر والدین پوری پاکستانی قوم کوچز اور وزیر آزم کا شکر گزار ہوں شہباز صریف کا لگایا ہوا پودا ہوں سخت گرمی کے باوجود بہت محنت کی تاریخی تھرو کے پیچھے لمبا سفر طے کیا پیریس اولمپکس کے ہیرو ارشد ندیم کی وطن واپسی پر میڈیا سے گفتگو ارشد ندیم نے دنیا بھر میں پاکستان کا پرشم بلند کیا ہے قومی ہیرو نے ثابت کر دیا کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود محنت اور جذبے سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے وفاقی وزیر ایسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو رانا مشہود نے کہا ارشد ندیم پاکستان کے سپورٹس ایمبیسر ہیں ساد رفیق بولے ارشد ندیم نے پوری قوم کے دل جیت لیا ہے ارشد ندیم کو ریکارڈ ساز کامیابی پر آلہ سیول اعزاز حلال امتیاز عطا کرنے کا فیصلہ صدر مملکت خصوصی تقریب میں ارشد ندیم کو سیول اوارڈ سے نبازیں گے وزیراعظم شباز صریف کی ہدایت پر ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈاک ٹکٹ جاری ارشد ندیم کے گورڈ میڈل جیتنے پر وزیراعظم کی خوشی دیدنی حکومت کا ورڈ یور دیو برپور انتاز میں منانے کا فیصلہ بڑی تقریب کے انعقاد کا ٹاسک دے دیا نوجوانوں کے لیے نیشنل یوت پالسی کا اجراء متوقع ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کھلاڑیوں اور نوجوانوں کے لیے سٹالز لگائیں گی ایتلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کا ارشد ندیم اور ان کی فیملی کے لیے عمرہ کروانے کا اعلان پیرس میں تاریخ ساز لمحہ ارشد ندیم کو گورڈ میڈل دینے کی تقریب اولمپکس کے میدان میں چار دہائیوں بعد قومی ترانے کی گونج قومی ہیرو کی آنکھیں نم چہرہ خوشی سے دمک دا رہا دل فرے مناظر ہر پاکستانی کے دل پر نقش ارشد ندیم نے 92.97 میٹر جیبلین تھرو کی قومی ہیرو نے نہ صرف گورڈ میڈل جیتا بلکہ اولمپکس کا 118 سالہ ریکارڈ بھی توڑ ڈالا خوشبوں کے شہر کا ہیرو ارشد ندیم ہر آنکھ کا تارہ پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں شایعہ نے شان اس اقبال ڈھول کی تھا پر ویلکم پاکستان زندہ باد کے نارے کہا والدین اور قوم کی دعاوں کی بدولت کامیابی ملی گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے آئیفل ٹاور کے سامنے ارشد ندیم کے مدہوں کا رش لوگ ایک جھلت دیکھنے کو بیتاب قومی ہیرو کے ساتھ تصابیر بنوائیں آرڈو گریف بھی لیے یہ نہیں ہو زکتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو کسی کے پاس چوائس نہیں وہ بیان کرے یہ ٹھیک ہے یا غلط کوئی اور نظام بنانا ہے تو وہ بنا لیں پھر اس پر بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کا سمینار سے خطاب کہا اگر فیصلوں پر عمل نہ کرنے پر چل نکلے تو آپ سٹرکشر تباہ کر دیں گے سپریم کورٹ کو آتھارٹی کہیں اور اس سے نہیں آئین سے حاصل ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا لہور میں تحریک تحافظ آئین پاکستان کے زیر احتمام تقریب محمود اچکزی کا کہنا ہے اتنی بے انصافی کے ساتھ یہ نظام نہیں چل سکتا جو انصاف اور روٹی نہیں دے سکتے انہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں اصد کیسے نے کہا حقیقی آزادی کا مطلب آئین اور قانون کی بارہ دستی ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آئین پر عمل درامت کرنا ہوگا نو مئی جلاو گھراؤ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن نہ بن سکا پشاور ہائی کورٹ کی ججز نامزد کرنے سے معذرت وزیر قانون نے ہائی کورٹ کی معذرت کو اعتباس قرار دے دیا کمیشن کے لیے ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا اندیا پنجاب اسمبلی کے گیارہ آپوڈیشن ارکان کی بحالی حضب اختلاف کا خیر مقدم آپوڈیشن ارکان کا آج ہونے والے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ رکنیت پر موطلی پر آپوڈیشن نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا بوائیکارڈ کر رکھا تھا حکومت ملک میں معاشی استحقام لانے میں ناکام وزیراعظم ملک کو آگے لے جانے کے دعوے میں کامیاب نہیں ہو سکے بتایا جائے غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی مولانا فضل الرحمان کی تنقید کہا سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام ناممکن ہے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کا دورہ برطانیہ برطانوی چیف آف ڈیمف ڈیفنس سٹاف اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت اسکری قیادت کا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور مسلح افاظ کی قربانیوں کا بھی اعتراف اور بانگلہ دیش میں تبدیلی کی لہر جاری طلبہ کے دباؤ پر وزیراعظم کے بعد چیف جسٹس اور گورنر سٹیٹ بینک بھی گھر جانے پر مجبور چیف جسٹس عبید الحسن پانچ دیگر ججی سمیت مصطفی جسٹس سعید رفت بانگلہ دیش کے نئے چیف جسٹس مقرر موسیقی